کس طرح سے آپ لوگ اپنی بائیک یا گاڑی کو چوری ہونے سے بچا سکتے ہیں؟ جب ہم نے انٹیروگٹ کیا ملزموں کو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس کا لاک کیسے کھولا تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی لاک تو لگا ہی نہیں تھا تو ہم نے جب اس کو کک ماری تو یہ سٹارٹ ہو گئی بائیک چوری وہاں سے ہوتی ہے جہاں پہ یہ کسی پارکنگ میں کھڑی نہ ہو یا کسی کیمرے کے آگے کھڑی نہ ہو یا اس کو واش کرنے والا نہ ہو یہ جو بائیک یا گاڑی چوری ہوتی ہے اس کا موسم پہ بھی کوئی اثر ہوتا ہے جو گاڑی چوری ہوتی ہے یا بائیک چوری ہوتی ہے وہ چور پود استعمال وہ بلینی کر رہے ہوتے وہ اس کے سپیر پارٹس کو بیش دیتے ہیں تو جو سپیر پارٹ خرید رہا ہے کیا وہ آپ کو انفارم کرتا ہے کہ یہ گاڑی چوری کی ہے وہ میک شور کرتا ہے کہ یہ چوری کی نہیں ہے سسٹم بنا رہے ہیں جس میں یہ بھی چیک کیا جانس کے گا اس میں جب گاڑی چوری ہوتی ہے تو فوری طور پر جو وان فیل کی کال کی جاتی ہے اس میں اس گاڑی کو بلیک لسٹ کا دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں آئے کہ جب سے سیف سٹی بنا لاہور میں جو کرائم تھا گاڑیوں اور مرسکلوں کے حوالے سے اس کو کنٹرول کرنے میں بڑی ہیلتی ہو جاتا ہے اسلام علیکم گوڈ مارننگ سیف سٹی کے ساتھ میں ہوں آپ کی حسن شاہ آوان اور میں ہوں محمد فائی کی اس دعا کے ساتھ کے خدا اپنی رحمتیں بھی پائے سے آپ کا دامن امید بھر دے اور اس امید کے ساتھ کہ آج کے دن بھی آپ کا مہت شکریہ ناظرین عوام کی اگاہی کے لیے ہم بہت سارے پروگرام کرتے ہیں سو آج کا بی پروگرام آپ سب کے لیے ترطیب دیا گیا ہے ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ لوگ اپنی بائیک یا گاڑی کو کس طرح سے محفوذ بنا سکتے ہیں کس طرح سے آپ لوگ اپنی بائیک یا گادیک کو چوری ہونے سے بچا سکتے ہیں اسیحوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہم موجود ہیں ثانہ گل بھر میں جہاں پر ایس پی اینٹی وفیقل سٹاف اور ڈی ایس بی انٹی وفیقل سٹاف موجود ہوں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنی اس سواری کو بچا سکتے ہیں سوائی ہمارے ساتھ جی ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں کہ جب چور کوئی بائیک چوری کرتا ہے تو وہ کس طرح سے اس کا لوگ کھولتا ہے جی ہمارے ساتھ دو شخص موجود ہیں انس کو ابتہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کھولیں کس طرح آپ بائیک کا لوگ کھولتے ہیں کھولیں ذرا جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی سے انہوں نے بائیک کا لوگ کھول لیا ہے اس کے اوپر مزید بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈی ایس پی اینٹی ویہیکل گلبرٹ میہ شکس آپ ان سے پوچھتے ہیں سر آخر ان کے پاس کیا چیز ہوتی ہے جس سے یہ بائیک کا لوگ کھول لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے لوگوں کی اویرنس کے لئے ہمارے ساتھ یہ پروگرام کیا اور اس پروگرام سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سارے لوگوں کی موٹر بائیک بچ جائیں گی اور ان کو اویرنس بھی آئے گی یہ میں بتاتا چلوں کہ یہاں پہ ایسے ہو رہا ہے کہ ان کے پاس ایک ماسٹر کی ہوتی ہے یہ جو پرانے چور ہیں ان کے پاس ماسٹر جو کی ہوتی ہے اس سے ہی یہ موٹر بائیک کو کھول لیتے ہیں بہت کم ہم نے دیکھا ہے کہ کسی کا یہ لاک توڑیں جو پاس مجود نہ ہو ورنہ تو یہ ایک میٹ میں ماسٹر کی کے ساتھ اس کا لاک کھول لیتے ہیں وہ چاہے موٹر شکل پرانی ہو یا نہیں ہو اور اس کو پھر اپنے یہ استعمال میں لے آتے ہیں جب یہ بائیک چوری کرتے ہیں تو آپ نے پہلے ہم نے آپ سے بات کی تو آپ نے بتایا کہ یہ عوام کی بھی کچھ غیر ذمہ داری ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہم جو بائیک اپنی کھو دیتے ہیں کیا ایسا ہی ہے؟ یہ ہنڈر پرسنٹ پرسنٹ کریکٹ بات ہے کہ موٹر بائیک چوری وہاں سے ہوتی ہے جہاں پہ یہ کسی پارکنگ میں کھڑی نہ ہو یا کسی کیمرے کے آگے کھڑی نہ ہو یا اس کو واش کرنے والا نہ ہو یہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی موٹر بائیک جو استعمال کرنے والا وہ بڑی بے احتیاط وہ احتیاط کے بغیر کہیں بھی جگہ پہ وہ پار کر کے چلے جاتے ہیں اور کئی دفعہ تو جب ہم نے انٹیروکٹ کیا ملزموں کو وہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اس کا لاک کیسے کھولا تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی لاک تو لگا ہی نہیں تھا تو ہم نے جب اس کو کک ماری تو یہ سٹارٹ ہو گئی تو بات یہ ہے کہ جو موٹر بائیک والے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کو اچھی طریقے سے لاک کیا کریں اور لاک کر کے کوشش کریں کہ پارکک کے اندر کھڑی کریں یا پھر کوئی اس کے پاس بندہ کھڑا ہو موٹر بائیک کے پاس جہاں سے چوری ہونے کا خطرہ کم ہو اور اس کا لاک کے ساتھ یہ ہے کہ اگر وہ ہنڈل لاک لگاتے ہیں اور ایک لاک اور ہوتا ہے جو ہاں وہ لاک بھی اس کو استعمال کر لیں تو پھر موٹر سیکل چوری نہیں ہوگی مطلب اگر وائر لوگ ہم نے لگا دیتے ہیں تو پھر اس کے جو بائیک کی چوری ہونے کی ریشوی وہ بہت کم ہے وہ بہت کم ہو جائے گی اچھا سرٹ ٹائم سپین کا میں پوچھتی ہوں کہ میں آئی اور کسی نے بھی اپنی بائیک ہڑی کر دی کتنا امپورٹن ٹائم ہوتا ہے چوروں کے لیے کہ وہ کس ٹائم سپین میں چوری کرتے ہیں انہیں کتنی دیر چاہیے ہوتی ہے یہ بڑے اس میں بڑے ایکسپرڈ لوگ بھی ہوتے ہیں جو میرا خیال ہے کہ وہ پانچ منٹ میں دو منٹ میں بائیک چوری کر لیتے ہیں مطلب ابھی تو ہم نے دیکھا کہ وہ صرف دو تین سیکنڈ اس نے اس طرح کی ہے اور بائیک چوری یہ بلکل آپ کریکٹ کہہ رہی ہیں ان کے پاس ماسٹ کی ہے تو انہوں نے بلکل دو تین سیکنڈ میں اس کو کھولی ہے یہ آپ کی بلکل بات ٹھیک ہے ماسٹ کی کے ساتھ یہ اس میں کوئی مشکل پیچ نہیں آتی مطلب ابگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ابھی میں فارمسی میں جاروں بس دو منٹ کا ہی تو کام ہے تو میں بائیک ایسو چھوڑ کے اور وہی کروشل ٹائم ہوتا ہے جب آپ کی بائیک چوری ہوتی ہے بلکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ اس کے پاس پہلی تو بات ہے کہ جو بندہ سمجھتا ہے کہ میں دو منٹ میں دوائی لے کے آ جاؤں گا تو وہ لوگ بھی نہیں کرتا نہیں کرتا اور ایون پچھلے دنوں میں شادمان میں کار چوری ہو گئی وہ کار سٹارٹ چھوڑ گیا بیچ میں اچھا بھی لگی ہوئی تھی تو جب میں موقع پہ گیا مجھے ون فائی پی کال کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہاں سے کار چوری ہو گئی ہے تو میں اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہ موقع دیکھنے کے لیے گیا تو اس نے کہا جی کار چوری ہو گئی ہے میں نے وہاں سے سی سی ٹی بھی دونڈے میں نے وہ میڈیکل سٹور جو تھا اس کو میں نے جب چیک کیا تو میڈیکل سٹور کے اوپر کیمرا لگا ہوا تھا تو کیمرا میں جو ہے وہ جو چور آتا ہے وہ گاڑی کھولتا ہے اور وہ چابی بھی نہیں لگاتا اور گاڑی لے کے چلے جاتا ہے تو میں نے وہ جو آنر تھا اس کو question کیا کہ آپ کی گاڑی کیا سٹارٹ تھی تو اس نے کہا جی سٹارٹ تھی تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم گاڑی سٹارٹ چھوڑ دیں گے اور اس کے اندر کی بھی لگی ہوگی تو ہو کہنے پوسیبل کہ وہ بچ سکتی ہے یا وہ رہ سکتی ہے تو یہ جد تک ہم خود اس کو احتیاط نہیں کریں گے گاڑی کو بقاعدہ بند کر کے چابی نہیں نکالیں گے لاک نہیں کریں گے تو پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہماری گاڑی چوری نہیں ہوگی سر اگر کار ہے آپ کے پاس وہ آپ نے لاک کھڑی کی ہے کسی جگہ پہ کھڑی کر دی ہے لاک ہے بلکل وہ اس کو بھی چوری کیا جا سکتا ہے بلکل چوری کیا جا سکتا ہے وہ چوری اس صورت میں نہیں ہو سکتی کہ وہ کہیں پارکنگ ایڈیا پہ آپ کھڑی کریں جہاں پہ پورا مکمل پارکنگ کا انتظام ہو یا جہاں پہ کیمرے لگے ہوں وہاں پہ کھڑی کریں تو جہاں پہ اس کی کوئی نگرانی کر رہا ہو اگر آپ دیکھیں شاپنگ کرنے جاتے ہیں اور دکان یہاں سے تین سو میٹر دور ہے وہاں پہ آپ گاڑی گھڑی کر دیتے ہیں تو اس کو انشور نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چوری ہوگی یا نہیں ہوگی بلکل اگر چوری نہیں بھی ہوگی تو کوئی اس کا ہمارا معاشرہ ایسا ہے نا کہ آج کل کوئی نشائی اس کا کوششہ اتار کے لے جائے گا تو میری عوام سے یہ ریکویسٹ گزارش ہے کہ اپنی کار جو ہے وہ پارکنگ میں کھڑی کریں اگر پارکنگ میسر نہیں ہے تو وہاں پہ اپنا کوئی نہ کوئی گاڑی میں ڈرائیور چھوڑ کے جائیں ڈرائیور کو تقید کریں کہ آپ نے اپنی گاڑی نہیں چھوڑنی کسی وجہ سے تو گاڑی میں اگر ڈرائیور مجود ہے پاس مجود ہے تو وہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ گاڑی چھوڑی ہو اچھا ناظرین جس طرح کے ڈی ایس پی صاحب نے بتایا کہ صرف ہم اپنے پچاس یا سو روپے کی پارکنگ کی پیسے بچانے کے لیے اپنے اتنی لاکھوں کی پراپٹی کھوڑ دیتے ہیں سر مجھے یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ کونسی واردات ہے ایک تو انہوں نے ماسٹر کی لگا لی اس کے علاوہ کس طرح بائکز جو ہے وہ زیادہ تر آپ کے پاس وارداتے آتے ہیں کیسے چوری ہوتی ہیں کوئی اور طریقہ بھی ہے اس کے علاوہ ماسٹ کی کے علاوہ ہاں ماسٹ کی کے علاوہ جو ٹیپیکل طریقہ ہے وہ اس کو لاکھ کو توڑ بھی دیتے ہیں جن کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے وہ لاکھ کو توڑ دیتے ہیں وہ بھی لے جاتے ہیں چوری کر کے اور ویسے آج کل تو میں نے جو ابزرف کیا ہے کہ آج کل یہ نشہ کی وجہ سے نشہی لوگ لے جاتے ہیں اور کبھی تو اس میں پیٹرول نہیں ہوتا تو وہ پھینک دیتے ہیں اور اگر وہ لے جاتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ہینڈل مٹگارڈ اتار کے سیل کر دیا اور پھر اس کو پھینک دیا کیونکہ بغیر کاغزوں کے تو یہ بکتی نہیں ہے تو وہ جو لے کے جاتے ہیں وہ اس کی ایف ای آر لوج ہو جاتی ہے وہ تین دن بعد مل جاتی ہے اور ہمیں کافی ساری موٹر بائی کیسنگ ہیں جو گل برگ سے اگر لے گئے ہیں مالٹون سے لے گئے ہیں تو وہ اچھرا سے مل گئی ہے اگلے دن یا پھر وہ مزنگ سے مل گئی ہے تو ہم ان لوگوں جو نشہ کرتے ہیں ان پہ بھی کام کر رہے ہیں ان کو بھی کافی لوگوں کو پکڑا ہے تو الحمدللہ پچھلے دو ماہ سے تین ماہ سے ہمارا جو کرائم کا گراف ہے وہ انتہائی نیچے آگیا ہے میں چھ ماہ پہلے جب میری یہاں پہ پوسٹنگ ہوئی تھی تو یہاں پہ جو ٹوٹل کرائم تھا کار اور موٹر سیکل چوری ہونے کا وہ ون ایٹی نائنٹی کے قریب تھا اب الحمدللہ ون ٹین پہ آگیا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ اس قدر کرائم کو نیچے لائے ہیں کہ اب اس ماہ جو جنوری ٹوٹی ون میں مارڈل ٹاون ٹویجن میں ایک کار چوری ہوئی ہے وہ بھی نائنٹی مارڈل سزوکی تھی تو وہ سزوکی نائنٹی مارڈل جو ہے وہ مجھے یہ بتا دیں کہ تیس سال کے بعد اس کی کیا کنڈیشن ہوگی وہ چوری ہونے والی نہیں تھی وہ کسی بندے نے اپنے گیٹ کے آگے بغیر لاک کے کھلی کھڑی تھی تو اس کو دھکا لگا کے کوئی نشائی لے گیا ہے اس کے دو ٹائر اتارے ہیں اور وہ شادمان کے علاقے سے دوبارہ مل گئی ہے تو اس طرح کر کے الحمدللہ ہم نے کرائم پر کنٹرول کی ہے کرائم کے موٹر سیکل بھی اسی طرح ہم نے بہت نیچے لائے ہیں ہم کار ریشو بھی نیچے لے آئے ہیں اور رکوری بھی بہت ہے ہم نے ابھی ریسنٹلی اس ماہ میں تین گینگ پکڑے ہیں دو چوروں کے گینگ پکڑے ہیں اور ایک سنیچ کرنے والوں کا گینگ پکڑا ہے جو سنیچ کرتے تھے کانہ کے علاقہ سے اور نشتر کے علاقہ سے کور لکپت کے علاقہ سے انہوں نے کافی سنیچ کی ہیں اور دیورنگ دیورنگ واردات انہوں نے دو تین لوگوں کو زخمی بھی کیا وہ میرے پاس بھی گینگ ہے ابھی ہم نے اس کی شناخت پیٹ کروانی ہے کروانے کے بعد اس کو پھر ہم چلان کریں گے ان سے بھی ہم نے کوئی کافی مقدار میں موٹر بائیک برامت کی ہیں سر آخری سوال آپ سے یہ ہم کریں گے کہ یہ جو بائیک یا گاڑی چوری ہوتی ہے اس کا موسم پر بھی کوئی اثر ہوتا ہے جیسے سردیوں میں کچھ چوریاں زیادہ ہوتی ہیں گرمیوں میں کم ہو جاتی ہیں تو اس حوالے سے بھی کچھ سٹریٹس ہیں آپ کے پاس ہاں بالکل یہ آپ کے بڑا اچھا question ہے کہ سردیوں میں ریشو اس لیے بڑھ جاتی کہ دھند پڑی ہوتی ہے تو دھند میں یہ چوری وغیرہ کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے کہ پارک جہاں کی ہوتی ہے تو بندہ نظر نہیں آتا تو وہ گھر کے باہر سے اٹھا کے شاپ کے باہر سے اٹھا کے وہ لے جاتی ہیں اور اس طرح یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جس طرح جب اپریل آئے گا مائی آئے گا تو اس طرح دوسرا کرائم جو ہے ہمارا وہ بڑھتا ہے مرڈر والا اور لڑائیوں والا کیونکہ لوگوں میں گرمی کی وجہ سے شدت بڑھ جاتی ہے تو وہ اس کرائم میں وہ بڑھتا ہے تو چوری کی واردہ جو ہے وہ سردی میں تھوڑا سی زیادہ ہوتی ہے سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا جی ناظرین یہ ہماری اپنی ہی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں جب بھی آپ کوئی گاڑی یا بائیک کسی جگہ پر کھڑی کریں تو کوشش کریں کہ آپ اسے پارٹی میں کھڑی کریں اور جب آپ بائیک یا گاڑی کھڑی کرتے ہیں تو اس کو لوگ کرنا مت بھولیے بلکہ ڈبل لوگ کرنا ہے وہاں پہ کھڑی کرنی ہے جہاں پہ کیمرے کی ایکسس ہو کیمرے میں آپ کے گاڑیاں نظر آ رہی ہو اور اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ اپنی غیر ذمہ داری نہیں کرنی اپنی ہی ہمارے غلطیوں سے ہماری گاڑیاں چھوڑی ہوتی ہیں اور اس کا کوئی اور ذمہ دار نہیں ہے سوائے ہمارے اب ہم چلتے ہیں ایس پی ایویل ایس کی طرف اور ان سے پوچھتے ہیں کہ عوام کی اگاہی کے لئے وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں تو آئی ہمارے ساتھ جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں اجاز رشید صاحب کے بات جو کہ ایس پی اینٹیو بھیکل لیپنگ سٹاف ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں سر اسلام علیکم کیسے ہیں سر یہ مجھے بتائیے کہ یہ جو بائک چوری ہوتی ہے گاڑی چوری ہوتی ہے عوام کی اگاہی کے لئے سر آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں ایکچولی گاہے بگاہے ہم لوگ میویلیس والے لوگوں کو اگاہ کرتے رہتے ہیں شوشل میڈیا کے ذریعے بھی اور پرینٹ میڈیا کے ذریعے بھی ابھی ہم نیکسٹ ویک میں لوگوں کے لئے سوسائٹی کے لئے اگاہی مہم کا سلسلہ بھی شروع کر رہے ہیں جس میں پمپلٹ کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ لوگ اپنی جو موٹسیکل یا گاڑی ہے وہ آنا ٹنڈڈڈ کھڑی نہ کرے خاص طور پر جو موٹسیکل ہے اس کو nouک ضرور لگویں اور ڈبل لگویں ٹھیک ایک تو ہنڈل لگ ہوتا ہے جو عام طور پر لگایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وائر لگ ہوتا ہے وائر لگ بھی لگائیں اس کو اور موٹسیکل کو آنا ٹنڈڈڈڈڈہ نہ کریں کسی پارکین پر خدا کریں یا اپنی نگاہ پہ رکھیں جہاں پہ بر ٹھر Pripy V ہم ایک پوش لوک عام طور پر موٹسیکل کے ساتھ لگایا جاتا ہے جس کی پرائز جو ہے وہ ہزار بارہ سو روپے ہے اگر وہ پوش لوک لگا دیا جائے تو موٹسیکل کافی حد تک کی چانسیز ہوتے ہیں کہ وہ چوری ہونے سے بچ جاتی ہے جس کار یہ موٹسیکل چور ہے وہ ایزی ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ کسی اندھیری گلی میں کھڑی ہے کسی ایسی جگہ پہ کھڑی ہے جہاں اس کو کوئی دیکھ نہیں دا تو وہ کوشش کرتا ہے کہ یہاں سے میں گاڑی ہے موٹسیکل جو ہے وہ چوری کار لو مجھے اس کے کہ وہ ڈبل لاک کو کھولے اور پھر اس کے بعد ایسی پارکنگ میں اگر گاڑی کھڑی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پارکنگ سے بہت کم شاید و ناظر موٹسیکل یہ کار چوری ہوتی ہے تو لوگوں سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ایک تو ڈبل لاک لگا ہے موٹسیکل کو اور دوسرا اسے انتینڈ کھڑا لگا ہے اجا سے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ جو گاڑی چوری ہوتی ہے یا بائک چوری ہوتی ہے وہ چور کود استعمال وہ بلینی کا رہے تھے وہ اس کے سپیر پارٹ کو بیش دیتے ہیں تو جو سپیر پارٹ خرید رہا ہے کیا وہ آپ کو انفارم کرتا ہے کہ یہ گاڑی چوری کی ہے وہ میک شور کرتا ہے کہ یہ چوری کی نہیں ہے اس کے لیے کوئی آپ نے ایک دم آتی ہے اور مارکیٹ میں بھی ہم نے لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا ہے اور خاص طور پر جو یہ لوگ اس کام سے منسلک ہیں جب بھی کوئی بندہ گاڑی بیچنے کے لیے یا موٹسیکل بیچنے کے لیے ان کے پاس آئے تو وہ اس کو ہم سے چیک کروا لیں کہ یہ چوری کی تو نہیں ہے لاس ٹائم ہم نے ایک گینگ پکڑا جو موٹسیکل رکشے چھوڑاتا تھا اور انہوں نے ننکانا میں موٹسیکل رکشہ چھیننے کے بعد بندے کو مرڈر کر دیا تھا وہ ایوی ایلی سٹی کو اطلاع آئی کہ یہ لوگ رکشہ بیچنے کے لیے ہمارے پاس آئے ہیں تو یہ مشکوک ہیں تو اس کی وہ اسی وجہ سے ممکن ہوا کہ ہم نے ان کو ایڈوکیٹ کیا ہے انہوں نے فوری طور پر ہم نے فان کیا جب ہم وہاں پہ پہ پہنچے ان سے انٹیروگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو مرڈر بھی ساتھ انہوں نے کیا ہوا ہے اس غریب آدمی کا جس سے انہوں نے رکشہ چھینا تھا تو وہ پھر بعد میں گرفتار کر کے ہم نے نمکانہ پولیس کے حوالے کر دی جیسا مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی شخص بائک یا گاڑی خریدنا چاہ رہا ہے تو وہ کس طرح سے ویریفائی کروا سکتا ہے کہ یہ گاڑی کسی کریمنل ایکٹیوٹی میں انگولڈ نہیں ہے دیکھیں ایک تو ای بی ایل ایس کا یہ سسٹم ہے کہ آپ یہ لبرٹی پولیس ٹیشن میں ہمارے پاس تشریف لائیں گاڑی کا ریجیسٹیشن نمبر بتائیں ہم اسی وقت آپ کو چیک کر کے بتائیں گے کہ یہ گاڑی چوری کی ہے یا کہ نہیں اور فیوچر میں ہم ایک یہاں پہ سسٹم بنا رہے ہیں جس میں یہ بھی چیک کیا جا سکے گا کہ یہ گاڑی کاٹن ویلڈ یا ٹیمپرڈ تو نہیں ہے وہ گاڑی آپ اپنی ساتھ لائیں گے ہم یہاں پر چیک کر کے آپ کو بتائیں گے کہ یہ گاڑی ٹیمپرڈ یا کاٹن ویلڈ تو نہیں ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے کوئی چارجز وغیرہ تو نہیں ہوتے نہیں ہے ہم فری آف کاؤز کرتے ہیں صحیح یہ مجھے پتائیے گا کہ کس سیریہ میں ایک کرائم زیادہ ہوتا ہے بائک چوری کا یا موٹر سائیکل چوری یا کار چوری جس طرح کی بھی آپ کا بھیکل چوری ہے ایریا ویس بھی کرائم ویری کر رہے ہیں ڈی دیفینیٹلی ڈیفرینٹ ٹی علاقوں میں یہ ویری کرتا ہے جیسے سدر ڈیویزن ہے ہمارا وہاں پہ موٹر سائیکل چوری زیادہ ہے اس کی ریزن ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ کمرشل ایلیاز بہت زیادہ ہیں اور لوگ جو ہے وہ اسیز کا خیال نہیں کرتے کہ وہ موٹر سائیکل کو لاک کریں اور آن اٹینڈیڈ کھڑا نہ کریں وہ اکثر وزاروں میں شاپنگ مالز کے باہر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ ایون لاک کے بغیر موٹر سیکلز کھڑی کر جاتے ہیں جس سے وہ اکثر رکا چوری ہو جاتی ٹھیک ہے تو لوگوں سے میری ریکویسٹ اور سمیشن یہی ہے کہ وہ اس کو ڈبل لاک لگائیں آن اٹینڈیڈ کھڑا نہ کریں زمیداری کا مظاہر کریں اور زمیداری کا مظاہر کریں ہمارے ساتھ ساتھ ان کی بھی زمیداری ٹھیک ہوگا سر یہ مجھے بتائیں کہ جب کوئی آپ بائک ریکوور کرتے ہیں کسی چور سے یا گاڑی ریکوور کرتے ہیں تو اس کا جو مالک ہوتا ہے اس تک وہ اس کو پہنچایا جاتا ہے کیا طرقہ کار ہوتا ہے دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہمارا یہ جو ہے ہماری جو ایف ای آر ہے اس پہ جو کمپلینٹ ہے اس کا کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ فوری طور پر اس کو فون کر کے اگاہ کرتا ہے کہ آپ کی موٹسیکل یا گاڑی جو ہے وہ مل گئی ہے اور آپ اس کا جو قانونی طریقہ ہے وہ اختیار کریں اس کی سفرداری کوورٹ سے کروا کر ہم سے یہ گاڑی اور موٹسیکل جو ہے وہ حاصل کار کریں سر اس کی کوئی چارجز تو نہیں ہے؟ نہیں یہ فری آف کانسٹ ہے یہ اس میں کوئی چارجز نہیں ہے اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ پنجاب سیف سٹی تھارٹی کا کیا کردار ہے کہ آیا کے گاڑی چوری ہوگی ہے اور وہ ٹریس ہونی ہے فاسور پہ لہور میں تو کس طرح جو ہے وہ ہلپ کرتی ہے اس میں کوئی شک نہیں جی جب سے سیف سٹی بنا اس کا بڑا وائٹل رول ہے ہمارے ساتھ کرائیم کی ڈیڈیکشن میں بھی اس میں جب گاڑی چوری ہوتی ہے تو فوری طور پر جو وان فیو کی کال کی جاتی ہے اس میں اس گاڑی کو بلیک لسٹ کر دیا جاتے ہیں اور جیسے ہی وہ گاڑی روڈ پہ آتی ہے تو سسٹم سیف سٹی میں بتاتا ہے کہ یہ وہ گاڑی ہے جو بلیک لسٹ ہو چکی ہے اور کال کے ذریعے جو نیرسٹ پولی سٹیشن ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس گاڑی کو انٹرسپٹ کیا جائے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے سیف سٹی بنا لہور میں جو کرائیم تھا گاڑیوں اور مرسکلوں کے حوالے سے اس کو کنٹرول کرنے میں بڑی ہیلپ نے دیا سر تینکیو سو مچ بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت ناظرین دیکھیں اس طرح پنجاب پولیس کرائیم کو کنٹرول کرنے کے لئے اپنا کردار نبھا رہی ہے سو یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ جب بھی ہم کئی گاڑی کھڑی کریں یا بائی کھڑی کرتے ہیں تو اس کو پروپرلی لوگ کریں یہ بہت ضرورت ہے ہمیں کرنا ایسا چاہیے تاکہ ہم اپنی چیز کو محفوظ بنا سکتے ہیں اسے کے ساتھ مجھے اور عمشہ کو دیجی اجازت نئے پروگرام کے ساتھ حاصل ہوں گے اور جاتے جاتے آپ کو کہیں گے کہ آپ لوگ ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائی کرنا مد بھولیے گا اس کے علاوہ آپ لوگ ہمیں فیس بک پر ٹوٹر پر اور انسٹرگرام پر فولو کر سکتے ہیں کھڑی کریں کھڑی کریں کھڑی کریں اللہ حافظ اللہ حافظ